ہیلو فرینڈز آج بلوگ بنانے کا ہے ساتھا دن امید ہے کہ آپ میرے بلوگز کو پسند کر رہوں گے اگر اس میں آپ کو کچھ کمی لگتی ہے تو پیز مجھے ضرور بتائیے گا یہاں دیکھئے میری مسین خراب ہو چکی ہے کل میں آپ کو کشن بنا کے دکھا رہی تھی تو میرے چار کشن تو بن چکے تھے اس کے بعد یہ میری مسین کی حالت ایسی ہو گئی ہے اس میں اصل میں نیچے دھاگا فز گیا ہے اور یہ بہت ہی بھاری ہو گئی ہے مطلب کام ہوتے ہوتے اٹک گیا ہے اب اس کو میرے کو ٹھیک کرنا پڑے گا نیچے سے کھولنی پڑے گی اب یہ مطلب نہیں چل رہی ہے ہلا ہلو کے بھی اب چلیے اس کو کھولتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو پورے کو کھول لیا تھا اب میں آپ کو آگے سے ویڈیو دیکھا رہی ہوں میں نے اس کو پورا کھول لیا پھر میں نے برش کی ساہتہ سے جتنے بھی اس میں ڈسٹ وغیرہ تھی وہ نکالی اچھا ہی دعا کی میری مسین روک گئی تھی اس کی وجہ سے اب میں نے اس کی صفائی پوری اچھی سے کر لی تیل وغیرہ جتنا ڈالنا تھا وہ ڈال لیا اور اب دیکھو کتنی سموز چل رہی ہے مطلب کبھی کبھی ہم کو گفتہ چڑھتا ہے کہ کام کیسے ٹھگیا تو اس کے بعد وہ کام اور اچھے سے ہو جاتا ہے اب میرے کو زیادہ جور بھی نہیں لگانا پڑ رہا ہے اس میں اور بہت آرام سے اس میں سلائی ہو رہی ہے آواز بھی نہیں ہو رہی ہے تو میں نے اس میں اوپر سے جہاں جہاں تیل ڈالنا تھا وہ بھی ڈال لیا اور صفائی کے قارن اب یہ پورے ہی میں اس میں کپڑا کپڑا اچھے سے مار دیا ہے ساری ڈسٹنگ وغیرہ سب اچھے سے ہو گئی ہے مطلب نہیں اگر یہ روک تھی تو شاید میں اس کو ویسے ہی چلاتی رہتی تو اس کی مطلب میں کہتی ہوں کہ جیسے وہ روکا ہے اور میرے کو کھولنی پڑی تو اس کی وجہ سے میری پوری مسین کی صفائی ہو گئی اور یہ باہر جو میں نے تھوڑے دن پہلے آپ کے سامنے اس میں پالک وغیرہ بوئی تھی یہ پالک کی پود نکل آئی ہے اور وہ جو ہم نے دو آلو بھی بوئی تھے اس میں سے بھی پتی آنے لگ گئی ہیں چلیے شام بھی ہو گئی ہے اب ہم اپنے لئے چائے بناتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ شام کو کیا بنے گا اور کل میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی کروہ چھوٹ کی ساری کہ میں نے کیسے لی ہے اوکی بائے بائے